بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیوری سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر فائیو بک فور گریڈ فور کے لئے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو اپنی بک کو اوپن کریں اور ساتھ ایک رف نوٹ بک بھی اوپن کریں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو چلی ہم اپنی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر ہمارا جو ہے فور پریویس لیکچر میں سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا تھا کہ ایکسپینڈڈ فارم کو ہم نمبر کی فارم میں کسا لکھتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آج ہم دیکھیں گے آج ہمارا جو لیکچر ہوئی ہے کمپیرنگ اور آرڈرنگ ایئر ڈیجٹ نمبر ہم نے کمپیر کرنا ہے ایئر ڈیجٹ نمبر جو ہمارے پاس ایئر ڈیجٹ نمبر کے ان کو کمپیر کرنا ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو آئیے ایک میں نے ایکزامپل دی ہوئی ہے اس سے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ایئر ڈیجٹ نمبر کو کمپیر کرتے ہیں دیکھیں سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے ایئر ڈیجٹ نمبر کو کیسے کمپیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کمپیرنگ اور آرڈرنگ ایئر ڈیجٹ نمبر ٹھیک ہے تو کمپیرنگ نمبر is the sum is known which نمبر is smaller and which نمبر is bigger کمپیر ہم کس لئے کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون تھا نمبر دو نمبر میں سے یا تین نمبر ہیں جو نمبر بھی ہمارے پاس ہیں یہاں پہ ہم دو نمبر دیکھیں گے دو ڈیجٹ دو نمبر ہم دیکھیں گے ہم اس لئے کمپیر کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ کون سا نمبر ہمارے پاس greater ہے اور کون سا ہمارے پاس smaller ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس میں نے ایک دو نمبر لی ہوئے ہیں eight ڈیجٹ کے تو ان کو ہم کمپیر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سا نمبر ہمارے پاس smaller ہے اور کون تھا نمبر ہمارے پاس greater ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کے کچھ steps ہیں ان steps کو آپ نے فالو کرتے ہوئے آپ نے compare کرنے کسی بھی دو نمبر کو ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا step ہے کہ یہ جو ہمارے پاس eight digit numbers ہیں ان کو آپ نے place video chart میں place کرنا ہے ٹھیک ہے students تو ہم آئے دیکھیں ہم کیسے place کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ والے number کو place کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارا پاس کیا ہے nine two one two seven eight nine and six یہ والا number ہم نے place کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ والے number place کریں گے eight three one three eight one three eight eight nine and six یہ ہم نے compare کریں place video chart میں لکھ لیں تو ابھی ہمارا جو دوسرا step کیا ہوگا کہ ہم کیسے ان کو compare کریں گے now check the place video of each digit starting from the largest number ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کی جو place video ان کو check کرنا ہے کہاں سے check کرنا ہے largest number سے ہم دیکھیں گے کہ کون سا number ہمارے جو ہیں ان کو check کریں گے largest number سے کون سا greater ہے اور کون سا smaller تو یہ ہم چک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے students جو ہمارا سب سے پہلے number ہے ten million پہ six تو six دونوں number same ہے ٹھیک ہے equal ہے اس کے بعد nine equal ہے eight equal ہے یہ تو equal ہے تینوں digits جو ہمارے پاس ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں students ten thousand پہ تو ten thousand پہ ہمارے پاس جو یہ number ہے یہ seven اور یہ it's mean کے یہ جو eight والا ہے اور یہ یہ دو number یہ یہ والا جو number ہے ہمارے پاس یہ ہمارا greater ہے ٹھیک ہے eight seven سے greater ہوتا ہے انہ students تو eight ہمارے پاس greater ہے اس کے بعد ہم نے کوئی number بھی نہیں دیکھنا کیونکہ ہمارا greater اور smaller آ گیا ہے یہاں پہ تو ہمیں نے دیکھ لیا کہ کون سا number greater ہے اور کون سا smaller ابھی یہ تو ہمارے پاس ہوگئے students دو steps ہم آگے دیکھتے ہیں کہ step number three میں ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے step number three جو ہمارے پاس ہے students کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو پہلے تین جو ڈیجرز تھے ہو تو ہمارے پاس smaller اور larger آ گئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا کون سا number greater ہے اور کون سا number smaller ہے تو ہمارے پاس جو جو number یہ والا number ہے six nine eight eight three three one three eight یہ نمبر ہمارے پاس greater ہے ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح کہ six nine eight eight three one کیا یا کون سا ہمارے پاس یہ والا number three eight three eight eight is greater than دوسرا نمبر ہمارے پاس کیا ہے six nine eight seven two one two nine تو یہ ہمارے پاس third step ہو گیا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہمارے یہ والا number ہے یہ سے greater ہے ابھی جو ہمارے پاس four step ہے ہم دیکھیں گے کہ اس کو symbolically symbolically اس کو کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے symbolically ہم اسے کسی ایڈی نوٹ کرتے ہیں ہم نے تو لکھ لیا کہ یہ greater ہے لیکن ہم symbolically کیسے ہم لکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس greater ہے کہ less تو سٹونز آپ کو میں بتاؤں کہ یہ ہمارے پاس sign ہوتے ہیں ایک یہ sign ہوتے ہیں اور ایک یہ sign ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹونز یہ sign ہمارے پاس ہوتا ہے greater کا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس sign ہوتا ہے less کا greater means بڑا number ٹھیک ہے اور less means چھوٹا number ٹھیک ہے یہ دو sign آپ نے یاد رکھنے تو سٹونز ہم لکھ سکتے نا سکس نائن ایڈ 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 تھری ون تھری ایڈ is greater than six nine eight seven two one two nine تھوڑے رائٹنگ کے شوار ہے لیکن آپ کو آئی ہوکہ سمجھا رہی ہوگی کیونکہ یہ جو یہ ہے ٹھیک ہے سٹونز تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں نا کہ جو six nine eight eight three one three eight جو ہے یہ greater ہے اس نمبر سے تو تو یہ والا جو sign ہے یہ greater کے تو آئی ہاپ سٹونز آپ کو کمپیر کرنے کی سمجھ آگی ہوگی نمبر کو تو آپ کو جو ہوں گھر کے سٹونز آپ نے کوئی سے بھی پانچ five eight ڈیجٹس نمبر لینے ٹھیک ہے ان کو آپس میں کمپیر کرنا ہے ٹھیک ہے سٹونز ایڈ ڈیجٹس کوئی بھی پانچ ایڈ ڈیجٹس نمبر لینے کی ان کو کمپیر کرنا ٹھیک ہے سٹونز تو چلیئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اگر سٹونز آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے پرسنلی واتس اپ پر پوچھ سکتے ہیں اور جو آپ کو ہوں گھر ہوگا وہ بھی آپ مجھے واتس اپ پر پرسنلی سینڈ کریں گے ٹھیک ہے سٹونز تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں اللہ حافظ